بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلابہ انٹرمیڈیٹ سارے دوم کے لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں ہمارے آج کے لیکچر کا انوار نظم نات ہے اور نات کے سلسلے کا یہ دوسرا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے نات کے پہلے اشتین اشار کی تشریح پڑی اور آج کے اس لیکچر میں ہم نظم نات کے باقی اشار کی تشریح پڑیں گے شاعر کا نام ہے حفیظ طائب بہت ہی خوبصورت انداز میں خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی شیر دیکھئے صاحبِ خلقِ عظیم و صاحبِ لطفِ عمیم صاحبِ حق صاحبِ شقُقُ الْقِمر خیرُ الْبَشَر اس چیر میں شاہر نے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متنوے صفات کا تذکرہ کیا ہے ان صفات کا تعلق آپ کی شخصیت کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے موجزات کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو موجزات بھی عطا فرماتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی آپ کا ایک موجزہ ہی تھی موجزہ اس طرح تھی کہ آپ جیسی شخصیت نہ پہلے آئی اور نہ ہی بعد میں کبھی آئے گی پچھلے اشار میں بھی امن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متنوے صفات کا ذکر پڑا اور اس چیر میں بھی دیکھئے صاحبِ خلقِ عظیم عظیم بڑے اخلاق کے مالک صاحبِ لطفِ امیم لطف و کرم مہربانی عمیم بہت گہرا صاحبِ حق حق بات لے کر آئے آپ صاحبِ شکل کمر شکل کمر سے یہاں شاعر کی آپ کے اس موجزے کی طرف اشارہ ہے جب آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دی اب ہم باری باری ان صفات پر بات کرتے ہیں پہلے صاحبِ خلقِ عظیم کو دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے قرآن پاک آپ کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم آیتِ مبارکہ لکھی ہے ترجمہ یہ ہے اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ لِعُتِمَّ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے عالی ترین درجے کی تکمیل کے لئے بے جائے تو اخلاق جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک امدیازی صفت اخلاق سے کیا مراد ہے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کا مظاہرہ کر لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادتِ کریمہ تھی کہ جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ان کے ساتھ تو آپ اچھا برطاو کرتے ہی تھے لیکن آپ کی اچھائی اور آپ کا اخلاق ان لوگوں کے لئے بھی تھا جو آپ کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے آپ کی سیرہ مبارکہ سے بہت سی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ برا برطاو کیا گیا لیکن آپ نے جواب میں اچھا برطاو کیا اخلاق کا مظاہرہ کیا شاید کہتا ہے حوصلہ کس میں ہے دشمن کو دعا دینے کا یہ روایت بھی محمد کے گھرانے تک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاقِ عالیہ کا عظیم ترین مظاہرہ فتح مکہ کے موقع پر ہمیں نظر آتا ہے صاحبِ لطفِ عمیر پچھلے اشار میں آپ کے لطف و کرم کی وضاحت ہو چکی ہے آپ کی شخصیت میں اخلاق کی طرح لوگوں پر مہربانی کرنے کا جذبہ بھی بدرجہ غایت محدود تھا اور آپ کی زندگی سے بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ لوگوں پر کمال شفقت و مہربانی فرماتے ہیں ایک بار ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے جسم مبارک پر اس وقت ایک ہی چادر تھے اس نے سوال کیا آپ کی عادت ہے مبارکہ تھی کہ آپ کسی کے سوال کو راد نہیں کرتے تو اس نے وہ چادر مانگی اور آپ نے فوراں وہ عطا کر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں لوگوں کے لئے لطف اور مہربانی کس حد تک تھا صاحبِ حق تھے آپ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَزِیرًا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ نازل کیا آپ کو حق دے کر بھیجا آپ حق کے نمائندے تھے اس دنیا میں صاحبِ شکل کمر آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھوں شکل کمر کا موجزہ ظہور پذیر ہو کفار جو تھے وہ ترہ ترہ کی عجیب و غریب فرمائشے کرتے اور یہ روایت ہمیشہ سے ہے کہ جب انبیاء دعوت دیتے ہیں تو ان سے موجزات کی فرمائش کی جاتی جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے وہ تجیب و غریب فرمائش کی گئی کہ ہم آپ کو تب ماننیں گے کہ پاڑی کے پیچھے سے ایک اونٹنی آئے اور وہ آتے ساتھی ایک بچہ دے اور وہ چلنے بھرنے بھی لگتے اس طرح کی تو نبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائش کی گئی کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ یہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تو موجزے کی تعریف یہ ہے کہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے طاقت خدا کی ہوتی تو آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہوا اور ایک حصہ دائیں طرف چلا گیا اور دوسرا دائیں طرف چلا گیا سلام اس پر کے جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا سلام اس پر کے جس کے جس میں اتھر کانہ تھا سائے لیکن جن لوگوں کے دنوں پر مہر لگ چکی ہو وہ اتنے واضح موجزے کے باوجود بھی نہیں ماننے بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو ہماری نظروں کا دھوکہ ہے آپ نے کسی قسم کا کوئی جادو کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں چاند دو ٹکڑے نظر آئے انہوں نے انتظار کیا کہ اگلے دن کہیں سے کوئی دوسرے شہر سے کوئی شخص آئے گا تو اس سے پوچھیں گے اور اگلے دن جب کافلہ آیا انہوں نے کافلے کے ایک فرد سے پوچھا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے اگلے شہر دیکھئے کارزار دہر میں وجہ زفر وجہ سکون عرصہ محشر میں وجہ درگ گزر خیرن بش کارزار کہتے ہیں میدان جنگ کو دہر یہ دنیا ایک میدان جنگ کی طرح شاعر نے کہا تھا زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے تو یہ جو زندگی ہے یہ انسان کے لیے ایک امتحان کی طرح ہے اس میں انسان کو ترہ ترہ کے مسائب مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ایک میدان جنگ ہے اس میں کامیابی اور سکون آپ کو کہاں ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی سکون ہے اور جو شخص آپ کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ ہی کامیابی بھی حاصل کرے گا تو یہ تو دنیا کا سکون ہے دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہید ہو تو نہ صرف دنیا میں بلکہ شاعر کہتا ہے ارشائے معاشر میں وجہ درگزر خیر البشر ایک تو دنیاوی کامیابی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیروی اور آپ کی اتباع پر منصر ہے اور اس کے بعد جو اگلی دنیا ہے آخرت اور آخرت کا آغاز جو میدانِ معاشر سے ہوگا جہاں پر انسانوں کے عمال کا وزن کیا جائے گا ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے گا کہ انسان نے اس دنیا میں کیا عمل کیا ہے اس میدانِ معاشر میں اگر کوئی شخصیت انسان کے کام آئے گی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جائے گی کہ آپ اپنی امت کے لئے سفارش کیجئے منزللزی یشبہو اندہو اللہ بیزن آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکتا ہے مگر وہ جس کو خدا خود حکم دے گا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیں گے یہ وہ دن ہوگا کہ جب تمام انبیاء علیہ السلام وہ انسانیت کو انکار کر دیں گے اور ہر کوئی رب نفسی رب نفسی بکار رہا ہوگا حتیٰ کہ خلیل اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے تو پھر کائنات چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور آپ کہیں گے ہاں میں ہی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت دینی خدا سے طالب ہے رحمتوں کے وہ ہی ہے زامن شفاعتوں کے سہارا جن کا ہے روز محشر درود ان پر سلام تو دنیا اور آخرت میں انسان کی جو کامیابی اور دنیا اور آخرت کا جو سکون ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی اتباہ پر منصر ہے اس کے بغیر انسان کبھی بھی نہ اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اگلے جو دو اشار ہیں وہ بڑے اہم ہیں امتحانی نکتہ نگاہ سے بھی اہم ہیں شاعر کہتا ہے رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر کب ملے گا ملتِ بیضا کو پھر ہو جے کمال کب شبِ حالات کی ہوگی سہر خیر البشر رونما ہونا نظر آن راہ زیست زندگی کی راہ منزل کا چاند زندگی میں زندگی کے راستے پر شاعر کہتا ہے کہ انسان کو منزل کا چاند کب نظر آئے گا اور یہ دھیروں کا سفر کب ختم ہوگا اور ملتِ بیضا روشن ملت سب سے بہترین امت جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا شاعر کہتا ہے کہ اس ملتِ بیضا کو پھر وہی اروج اور کمال کب ملے گا اور شبِ حالات کی سہر کب ہوگی تو ان دو اشار میں انسانیت کے خصوصاً امتِ مسلمہ کے زوال کی بات کی گئی اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے انسانیت جب اپنی تباہی کے دہانے پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں آخری نبی بنا کر بیجا یہ دو اشار ذرا سمجھنے والے ان کا ایک پورا پس منظر ہے آپ اس دنیا پر تشریف لائے آپ نے لوگوں کو نہ صرف ایک خدا کی دعوت دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور اخلاقی اور انسانی اعتبار سے بھی لوگوں کو تیزیب، تمدن، شائستگی، اخلاقیات جیسی چیزوں سے روشناس کرائے یہ انسانیت جو تھی یہ ہر حوالے سے زبال پذیر تھی آپ نے عرب کے ان لوگوں کو اٹھایا ان کو اخلاقیات سکھائی ان کو بادشاہی کے گر سکھائے تو وہی لوگ جو اخلاقی حوالے سے تہی دست تھے جن کی کوئی اخلاقیات نہیں تھی جن کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا اور جو عرب کے چرواہے تھے تجارت کرنے والے تھے جن کو دوسری دنیا کے لوگ حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے انہی لوگوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر اپنی سلطنت قائم کی مسلمانوں نے بایق وقت تین چار بردے عظموں پر حکومت سپین تک مسلمانوں کی سرحدے تھی ایک عروج آیا سیاسی عروج کے علاوہ علمی طور پر بھی مسلمان بڑے عروج پر تھے مسلمانوں نے سائنس کے ہر شعبے میں بہت اچھا آغاز کیا بہت ترقی کی لیکن اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک نسخہ کیمیاں بھیجا تھا جس کا نام ہے قرآن پاک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کلام انسان کی دینی و دنیوی دونوں لحاظ سے ترقی کے لیے بہت ضروری تھا تو جب تک تو مسلمانوں نے اس کو تھامے رکھا مسلمان دنیا میں عروج پر رہے لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اس کو چھوڑا تو مسلمان زوال کی طرف جانا شروع اور آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ نام کے مسلمان ہیں وہ اخلاقیات جو کبھی مسلمانوں کا طرح امتیاز ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے مالی معاشی معاشرتی ترقی بلکل بھی نہیں اور دنیا میں اگر کوئی قوم ظلم کا زوال کا شکار ہے تو وہ مسلمان ہے اقوال کا ایک شعر ہے کہتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجاز جو قوم کمزور ہو جاتی ہے جرم زعیفی زعیفی کا جو جرم ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے تو مسلمانوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا اب یہاں پر ایک چیز کی وضاعت کرتا رہوں کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مراد محض دینی تعلیم نہیں بلکہ جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں وہ تعلیم کا حصہ ہیں اس تعلیم کا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے سائنس کبھی بھی مذہب کے خلاف نہیں بلکہ وہ مذہب کی کلیریفیکیشن ہے روز ایک نئی ایسی چیز ایجاد ہوتی ہے جو قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی توسیق کرتی ہے تو مسلمانوں نے صرف قرآن پاک کوئی نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے ان تمام علوم کو چھوڑ دیا ان تمام علوم کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان پر زوال آیا حالی کہتے ہیں بڑے درد دل سے اے خاسہ خاسانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگیبہ بڑا یہ تباہی کے قریبان لگا اکبال کہتے ہیں تو ہے مولا اے اسرب آپ میری چارہ سازی کر میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زنان ایمان بھی دوسروں سے کاپی کیا ہوا اور دانش اکل انگریزوں سے مستار نہیں ہوئی تو جب یہ صورتحال ہوگی تو ظاہری بات زوال ہی ہوگا تو شاعر بڑے درد دل کے ساتھ یہ التجا کر رہا ہے یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ ملت بیضہ جس نے ایک عالم کو تہذیب اور تمدن سے روشناس کروایا جس نے دنیا کو بادشاہت کے گھر سکھا ہے جس نے انسان کو زندہ رہنے کا طریقہ سکھ لائے احمد عدیم قاسمی کہتے ہیں موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا طریقہ تو سکھا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اس عمت کو عروج کب ملے گا اب ظاہری سی بات ہے شاعر یہاں پر ہماری توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ اس عمت کو عروج کیسے ملے گا نسخہ کیمیا ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے تو عروج کا ایک ہی نسخہ ہے وہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات ہیں اور علوم کا حاصل کرنا ہے آخری شعر شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے اور عموماً وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہو وہ تشریح میں نہیں آتا ہے امتحان میں وہ نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ شاعر کے نام کے بھی اور نظم کے انوان کے بھی نمبر ہوتے ہیں نظم کا انوان اور شاعر کا نام اس کے دو نمبر ہوں گے اور دو شعر آئیں گے اس کے چار چار نمبر ہوں گے تو یہ جو دو اشار کی ہم نے تشریح کی ہے سمجھی ہے ان دونوں اشار کی تشریح آپ اکٹھی کر سکتے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ کر سکتے ہیں شاعر کہتا ہے در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالو پر در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالو پر ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر رہے شاید اپنی حالت زار پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے اور وہ اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ وہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دے ایک عاشق کے لیے اس سے خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے محبوب کے در پر آجی فاصلے بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات انسان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے تو وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو وسائل بھی ملتے ہیں اور حاضری کا اذن بھی ملتا ہے تو شاعر اپنی تحید آمنی اپنی بے نوائی کی طرف اپنے آلت زار کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کی جو تڑپ ہے وہ اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے آپ کے در پر پہنچ جائے اور یہ ہر مسلمان کے خواہش ہے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک سرزمین کی زیارت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے امید ہے آپ نے اشار کو سمجھا ہوگا اشار کو پڑھیں اور ان اشار کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد آپ کسی گائیڈ بک سے بھی متعلیہ کر سکتے ہیں یاد رکھیں گائیڈ بک جو ہے وہ آپ کی وکیبلری کے لیے ہے سب سے جو بنیادی اور پہلی ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے اشار کو سمجھنا ہے اس کے بعد آپ ان اشار کی تشریح کا متعلیہ کریں گے تو آپ کا ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا امید ہے آپ اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے تب تک علیہ اللہ حافظ السلام علیکم